موسیقی مسیح یسو کے عظیم بابر کے جلالی نام میں آپ سب کو سلام پروگرم گواہی میں آج صبح میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج ہمارے ساتھ موجود ہے میسیز رزیہ آمر آپ چارج نرس ہیں چلڈرن ہاسپیٹل میں عرصہ ایک سال سے آج ہم ان سے جانیں گے ان کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے اور ان کی خادمانہ زندگی کے حوالے سے بھی تو ابھی وقت ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں اور ان کی زبانی ان کی گواہی کو سنیں سنسر جی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے سٹوڈیو میں مجھے بہت خوشی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر بھائی میں آپ کا اور نیشنل نیوز کا تہل دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں خداون کی گفاہی شیئر کروں جی تو آپ نے اپنی زندگی میں خداونی یسوسی کو اپنے شخصی نے جاد ہندہ کب قبول کیا میرے فادر بسکلی خداون کے بہت زیادہ پرستار تھے کیونکہ وہ چاند کی جو صبح کا جو آتا تھا سورج فجر کی ٹائم وہ اپنی بائبل کو لے کے اس کی روشنی میں پڑھتے ہوتے تھے بائبل ہم شروع سے خداون کے ٹائچ رہے ہیں پوری فیملی ہم خداون نے میرے باپ نے خداون کے فضل سے سات سٹاف نرسس اور ایک ٹرنر بنایا ہے آچھا مطلب کہ آپ کے دنے بہن بھائی ہیں سات بہنے اور ایک بھائی ہیں تو خداون کا شکر ہے جن میں سے خدا میرے باپ نے ہر ایک کے لئے کوشش کی میرے بچے پڑھے لکھیں اور اچھی پوسٹ پہ آئیں اور آفیسر بنانے ہیں سنسر جی آپ کے والد صاحب کے والد صاحب جہاں تک مجھے بتائیں کہ وہ ایک اچھے شاعر تھے جی جی تو وہ پلیز کچھ بتائیے ہاں جی وان ففٹی سکس ان کے نا گیت ہے وہ جو انہوں خود شاعری کرتے تھے اس کی اور شاعری کے حساب سے وہ ان کو نا بناتے تھے کہ ان پاک رو کی آگ بیج دے تیرا فضل کوئی مشہور کیت ان کا چھوٹی چھوٹی گلیوں میں ان کی تسویر آتی ہے ہاں جی لیکن وہ بیسیکلی وہ گیت ان کا نہیں ہے لیکن یہ ہمارے ہاں جو ہے خداوند کا شکر ہے کہ وہ گیت جو ہے ان کے نموز کے فیس پہ ان کے فیس پہ آیا ہے اور جو ان کے گیت ہیں پاک رو کی آگ بیج دے وہ بہت مسا کا گیت ہے انہوں نے ایک ایک میں اپنی فل ٹائم کوشش کروں گی کہ ان کی ایک سی ڈی بنواؤں گیت کی لیکن میرے خداوند نے ایک توڑا دیا ہے کہ میں خداوند کے کلام کو لے کر چلوں اور خداوند کے کلام کو آگے سب کروں لیکن میری مدر کو بھی پاک رو کا بتیسمہ تھا میرے فادر کو اور بھائی کو اور بہن کو مگر گھائی کا محول ہی ایسا تھا کہ ماں باپ خداوند میں تھے تو آپ بھی اسی طرح سے جیسے آپ نے اپنے والدین کو دیکھا ویسے ہی آپ نے بھی بندگی خداوند کی کرنی شروع کی اور اسی طرح سے آپ نے بھی خداوند کی سبسی کو قبول کیا خداوند کا بہت ساتھ سمجھ لیں کہ خداوند کی طرف سے ایک پیغام تھا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں خداوند کے کلام کو آگے لے کر چلوں کیونکہ میری بہن بڑی جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوگی آگے سے میں نے دیکھا کہ مطلب کوئی بھی اس چیز کو لے کر نہیں چل رہا لیکن میں چاہ رہی تھی کہ ہمارے میرے ابو جی جو سوش سال میں ہے ان میں بھی ہماری میری چھوٹی بہن ہی ہے رجا عمران وہ بھی مبشر کا کار رہی ہیں ہم میں اور میری بہن ہی ہے ہمارے پاس سوڈیو میں آتی ہے آسیا بھی ہے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم خداوند کے نام کو جلال دیں دیکھیں دین بیڑے تھوڑے آر و مزدور کم ہے خداوند نے کہا ہے کہ مزدور کم ہے خداوند کی کھیتی بہت زیادہ ہے خداوند نے خود کہا ہے کہ میرے لیے مزدور تیار کریں تو میں تو ایک چھوٹی سی ادنا سی خداوند کی خادمہ ہوں تو یہ میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ مشکل ہی ہو جاتا آپ پروفیشن چارج نرس ہیں اور وہاں پر بھی ڈیوٹی کرنا گھر میں بھی بچوں کو دیکھنا اس کے بعد خادمانہ طور پر مختلف جگہوں پر جا کر کلام کی منادری کرنا تو یہ ٹاف نہیں ہے کہ ایزی ہے آپ کے اس میں خداوند کے آگئی ہے میں نے ایک رکھی ہو یہ درخواست کہ خداوند ہی اس کو اگر میں خداوند اس کو لے کر چاہوں اور خداوند تو آپ ہی میرا مددگار بان کیونکہ جب ہم اپنا بوجھ خداوند پہ چھوڑ دیتے ہیں تو خداوند خود ہی مہیا کرتا ہے جیسے آج آپ محصد مجود ہیں میں دہ دل سے شکر گزاروں نیشنل یوز کی اور آپ کی میں خداوند کے نام کو جلال دیتا سب کے لیے کہ خداوند نے اس کو جلال دیتا یہ پیشن ہونا بڑی اچھی بات ہے کہ دیکھیں خداوند کا ہم لوگوں کو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اس کی ہم دوستائش کریں اس کی تمجید کریں تو یہ بڑا اچھا ہے کہ اس وقت مطلب دنیا کے جو حالات ہیں بہت بیزی لائف ہے ہر کوئی اپنی مطلب زندگی میں مگن ہے اس کے پاس وقت نہیں ہے لیکن خداوند مہیا کرتا ہے وہ پروائیڈر ہے وہ ہر چیز کا چیز پر قادر ہے تو جی ناظرین بہت اچھی بات جو میں نے اسیس کی ہے اپنی بہن کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے کہ میرے پیرنٹس ملکہ صبح صبح رہے فجر کے وقت تھی وہ خداوند کا کلام خداوند کے گیت گایا کرتے تھے جب ہم سو رہے ہوتے تھے تو ہم لوگ جب اٹھتے تھے تو سب سے پہلے ہمیں خداوند کی آواز جو ہم دستائش کے حوالے سے تھی وہ ہمارے کانوں میں پڑتی تھی تو ہم بھی اٹھ کر ان کے ساتھ خداوند کی ستائش کیا کرتے تھے تو اس چیز کو انہوں نے یہ بہت جانا اپنے دل میں رکھا کہ گو کے حالات کیسے بھی ہیں میرے دوسرے بہن بھائی اس چیز کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کرے لیکن میں جو میرے ماں باپ نے مجھے تربیت دی ہے اسی راہ پر میں چلوں گی اور مجھے بہت خوشی ہے کہ بہن مختی جگہوں پر جا کر کلام کی منادی کرتی ہیں اور اپنے گھر میں بھی انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت بلکو ویسے ہی کی ہے جس طرح سے انہوں نے خود حاصل کی ہے تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے یہ ہم سب کے لیے ضرور اس عادت کو اپنانا چاہیے اپنے بچوں کو خدا ان کے کلام کی باتوں کو ان کو بتانا چاہیے تاکہ جیسے وہ قد و قامت میں بڑھ رہے ہیں ویسے ہی وہ خدا ان کے کلام میں بھی اس کو جانے اور اس میں بڑھیں تو ابھی مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں پھر ملیں گے ایک اور خوبصورت گواہی کے ساتھ موسیقی موسیقی موسیقی